خاتین اوزاد اگلے سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے کب کہاں کیسے کچھ آپ کو دکھائیں گے اور پھر پوچھیں گے یہ کب کہاں ہوا تھا کیسے ہوا تھا جی آہ سوڑ جی کیا ہینڈسوم تصویر ہے لو اینگل شورٹ ہے لیکن دو ہمارے ہیروز ایک ہی فریم میں موجود ہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ لندن کی تصویر ہے جی لارڈز کی 1999 ورلڈ کپ کی 1999 ورلڈ کپ کیا بات ہے رضاق شیب جب کسی کو آؤٹ کرتا تھا تو یوں کر کے جہاز بن جاتا تھا آپ آؤٹ کرنے کے بعد کیا بنتے تھے میں ان کو دے کے کچھ نہیں بنتا تھا عالم پناہ خوش ہوئے مانگو کیا مانگتے ہو انار کلی رضاق انار کلی ہم تمہیں دے تو دے تھے لیکن اس کی ریجسٹری ہمارے پاس نہیں آپ ریجسٹری نہ دیں زبان دے دیں آگے مڑتے نیشنل سٹریڈیم کی تصویر ہے وسیم اکرم صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ ابھی گیم ختم ہوئی ہے کہ گیم شروع ہونے والی سی یہ قائد ایم کرافی کا فائنل تھا تو سپیشلی پھر میری اور وسیم بھائی کی پیرنس ہوئی سی اس میچ کے لیے اور اس میں دس اوڈ میں نے کیے تھے نو اوڈ وسیم بھائی نے کیے تھے دس آپ نے اوڈ کیے نو انہوں نے تو پچھے رہے کون گیا ہے ایک وکٹ وہ بھی رانٹ ہوئی جی اگلی تشریر دیکھتے ارے واہ لال چائے سر مجھے تو لگ رہا ہے فین بوئی مومنٹ صاحب کا شادی پہ گئے تھے تو انہوں نے خود کہا کہ جی سیل فی لو یوسف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم ہوتے تو لیتے اس وقت جو ہے نا وہ فارغ اعظم تھے نہیں نہیں بھائی یوسف صاحب بڑے جولی انسان ہیں بہتہ ہے ہمیشہ سمائل ہی ہوتی ہے چاہے حکومت ہو یا نہ ہو سمائل ان کی ضرور ہوتی ہے گلانی صاحب اگر ایسا نی آواز تے فوٹو تسا کو لاری ہے تے اللہ ناواز تے سوپر آوریچ چونسے تے پیجو تے یاد نل کوچ جی پیجنا متے جاز جی پیجی چھوڑو ماشی ٹاپو گولڈ بیڈلیسٹ تیری ہارگل سیاسی ہون دی ہے ہم میں سیاسوت کی بڑا نزدیک تو تک ہے کسے دور چا میں پٹو نہیں دیوانی آسی اچھا ہم پھر کپتان اللہ میرا آکھ مٹک میرا میری ڈیل ہوئی گئی جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات ضرور پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری آگے آنے والی ٹیم میں آپ کو نیکسٹ بگ نیم کون سا نظر آ رہا ہے دیکھیں ابھی رائڈنا ہے تو بابرازم ہے اور شاہنشاہ فریدی ہے ہارس رہو ہے یہ ایسے ہیں کہ ان میں کافی پوٹینشل ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پاکستان کو نمبر وان پر لے کر جائیں اکٹوبر میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اور پھر اگلے سال ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کی ٹیم کی فٹنس آپ کو صحیح لگ رہی ہے کہاں چیزیں امپروو ہونی چاہیے سب کچھ ٹھیک ہے اور بہت زبدت فٹنس بھی ہے پلیئروں کا ایٹیچوڈی بہت اچھا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آئی سی سی کے دونوں ٹورنمنٹ ہے انشاءاللہ تو تو میرا جو ایک heroine کے ساتھ سکنڈل بن گیا کونسی heroine جو دبائی ائرپورٹ پکڑ جاتی ہے تو اس کے بعد گردن اتار دیتا ہے پھر اب بندہ ہائنک نہیں پہن پاتا ہے آئے 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 بڑا جی تکو دبائی ائرپورٹ تو heroine پکڑی جائے تے تہن لچ دیئے تے جے سکھے کی دے مقام تو پکڑی جائے تے ثابت ہی نہیں ہوں دی کیا بتاؤ بڑا جی پہلے میرا بالنگ ایکشن مسکوک ہوا پھر میرا کردار مشکوک ہو گیا اوہ ہو تو آپ کو تو نان چھولے لگانے چاہے تھے تُسے ایمی لیجنٹ بنی پھر رہے ہو لگا دوں گا تیرے سے ریڑے کے سامنے لگا دوں گا تیرے کاروبار تو ختم ہو کہ دسا بڑ جی ایک واری ڈوب ٹیسٹ مارا بھی پوزیٹیو آ گیا آسا اچھا اوہ گل سچی ایسی سٹاپو کھیڑنا سے تُساں کی کیا پتا کیڑیاں کیڑیاں دوائیاں کیڑے کیڑے اوور ڈوزز ہو کے پھر سٹیمنا پکا کرنا پہند ہے نا ایڈی تو سانیاں مرزا بچی ہے جڑا موچ تُساں بڑھ بڑھ پہ کرنے ہو نا مارے وی چوئی طرح اندھے کاننے ساری واز آئی ہے جیسنا نا تُس ہی لیا ہے نا سانیاں مرزا اسنا عالمی رینکی کے ستارو اٹھارو نمبر ہے تے مارا ملے ج پیلا نمبر ہے اوہ گلیاں جو ہے نا بڑی وی یہ تو سٹاپو میں اس پر میچ فکسن کا الزام لگ گیا دا اب 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 چپ کری دا ہندہ ہے کے دساں ماریاں بچیاں اوہ کیس بھی سچا سی تے اوہ دو میرا بارہ مینے دا بچا سی اوہ دے باوجود میں ست سال مچ جیلچ کٹے نے بڑ جی یہ ہر بار ہمارے سوپر آور پہ اس طرح کے نمونے آ جاتے ہیں کیا چکر ہے بس ہم نے بھی بوہ کھلا رہا ہوتا ہے نا تالہ نہیں لگاتے ہیں ہمیں بڑ جی یہ کانچ مارا لی انگل کد رو پکڑی ہے تسی کے بی اور اے بی سن غور سے ہمارے تو غالب صاحب نے کہا ہے آتے ہیں نمونے غیب سے ہمارے خیال میں فیٹے مو تاڑا آتے ہیں غیب سے یہ نمونے خیال میں بس یہ میرا ہو گیا ہے بنا ہے شاقم صاحب پھرے ہے اتراتا کنڈی نا کھڑکا غالبا صدہ اندرہ آف توبا یہ کی بی کیا ہے یہ کی بی کیا ہے کی بی کا مطلب بیٹھی رہ تو بیٹھی رہ تو نہیں یہ کون ہے بچیاں کلو بنٹی کھو کے کھانا لی کی بی نی شکل تو اندازہ ہو رہا ہے اے خو جی کوڑی چنگچی چوترن لگیا نا سیٹ تے چنگ ہم ضرور لہا کے جان دی ہندو تانو بتا ہے کی بی کون ہے کون ہے آئی ایم کی بی بھی ایم کی طبیہ پھر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے سیٹ کردے ہیں پیر ہے تم مشتاق ضرور لہتی نہیں نا تو بیوٹی مینٹین کرنے بہت مشکل ہے بیوٹی مینٹین کرنے بہت مشکل ہے بہتی 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 بیوٹی اور فٹنس ایس کا کیا سیکریت ہے دیکھیں ما نے اپنے فوود اور کنٹریشن نہیں چھوڑی اور ساتھ میں اپنے ایکسرسائز بھی نہیں چھوڑی تو وہ میں نے دونو چیزیں مینٹین کیا آی مانگنا نہیں چھوڑا اور اپنے خواند کو بھی کہیں کہ نہیں چھوڑا مجھے بتائیں آپ باکسنگ بھی کرتی ہیں بزنس بھی کرتی ہیں اے بچے کون سے مالد ہے زاہر سی بات ہے کافی سپورٹ ہے میرے انلاوز کی طرف سے میرے اپنا فیملی کی طرف سے اور اویسی میرا حزبن تو یہ ہے کہ اپنا ٹائم کے ساتھ میں کافی میٹیکیلس ہوں اور اپنا جیسے ٹائم سلوٹس میں نے ایلوکیٹ کیا ہے کہ جم اس ٹائم کرنا ہے ٹائم کرنا اور بچوں کو بھی اویسی پرائیورٹی میں دیتی ہوں بچارے ہمارے بھائی جان تو اس میں کہیں بھی نہیں آرے بھائی جان کی پتہ گل کر کے کسون نہیں کھانے نے چوپی رہا ہوں بزنس بھائی مجھے بتائیں کہ شادرے کے رہنے والے یہاں تو کبھی راہوی کے آس پاس کرکٹ کھیل کے راہوی دے اندر ڈولے کڑ کے پونکے کھا دیں جی جی بالکل کھائیں اور خود پکڑا بھی ہے اچھا مچھلی پکڑنا بھی شوق تھا ایک ڈولا آ گیا لکلی اور کافی بڑا سے تو پھر انہوں پھر آگی شکل آکے پھر کھا دا آئے تیہے دستو کہ ڈولا آتا ہوئے تے خوشی ہون دیئے کہ مچھی آگے تے پھر خوشی ہون دیئے مچھی